اسلام علیکم فرینڈز کیا حال چال ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھیک خیر یہ سنگی میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھیک آپ لوگ کی پیاری پیاری دعاوں کے ساتھ تو جی فرینڈز بڑی گرمہ گرمی میچی ہوئی ہے جی کہ جی یہ جو بلما بی بی ہیں یہ کیس کرنے والی ہیں او 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 بٹ مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ سب اتنے پاگل ہوئے ہیں کوئی یہ سوال کیوں نہیں کر رہا ہے اس بلما بی بی سے کہ جی بی بی تم کس پر کیس کر رہی ہو کیوں کیونکہ اگر فور اگزیمپل فور اگزیمپل کہ وہ ستارہ پر کیس کر رہی ہیں اور اس کیس کی نویت یہ ہے کہ جو اس نے الزام لگایا تھا وہ سچ ہے یا جو بھی اے ٹو زر تو اس حساب سے دیکھا جائے پھر تو اس کا کیس اپنے شوہر پہ بھی بنتا ہے کیونکہ ستارہ اکیلی تو ذمہ دار نہیں ہوگی نا ہر چیز کی اس کا شوہر بھی کہیں نہ کہیں انوالو ہوگا اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ جی ستارہ اس کے شوہر کو گھر سے کھینچ کے لے گئی تھی ہوتلوں میں آخر اس کے شوہر اپنی مرضی سے ہی آیا ہوگا تو اس حساب سے تو وہ کہتے ہیں آئی تنک جج صاحب یہی کہیں گے کہ دونوں ہی ملزم ہیں اگر اگر یہ بقواسیات اس کیس کے متعلق یہ جو بول رہی ہیں کہ جی کیس 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 اگر کیس اس چیز پر ہو رہا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی بڑا معصومانہ سے کوسچن ہے کہ بلما بی بی پھر تو تم اپنے کیبل چور پہ بھی کیس کرو گی آئی ہوپ سو اور میں یہاں پر آپ لوگ کو یہ بار بتاتی چلوں کہ یار کوئی کیس اس نہیں ہے یہ جسٹ یہ ڈراما ہے کہ وہ کہتے ہیں رمضان چلا گیا رمضان کانٹینٹ ختم ہو گیا اب آپ خود بتاؤ ابھی یہ جو یہ پاسپورٹ یہ سب دکھانے کا مقصد کیا مقصد یہی ہے دوبارہ سے کنٹروورسی کریئٹ کی جائے دوبارہ سے لوگ پاگل ہوں اور اس کو جا جا کر ویوزیں کیونکہ بچاری کے ویوز آنی رہے تھے اور امی ولاغ میں آنی نہیں تو پہلے تو یہ آسرا تھا نا کہ امی آ جائیں گی اور امی ولاغ میں آیا کریں گی تو میرے کو تو ویوز آئیں گے اب امی نے تو صاف الفاظوں میں کہہ دیا بھائی نا جی نا میں نے ولاغ میں نہیں آنا تمہیں میں ویوز نہیں دوں گی تو اس نے کہا جی چلو پھر نیو کنٹروورسی کر دیتے ہیں تو جی یہ ساری جو کنٹروورسی کریئٹ ہو رہی ہے یہ جسٹ ویوز کا چکر ہے جس طرح سے پہلے ہوا تھا ستارہ پہ کیس ستارہ پہ کیس ستارہ پہ کیس ان بی بی نے پھر اینڈ میں بڑی منٹیر ترلے کروانے کے بعد انہوں نے جو کیس تھا وہ ختم کر دیا انہوں نے کیس ختم کر دیا تھا پھر ہم نے سب نے جا کے ان کا تھانکس بھی کیا تھا ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہر جو جو ستارہ سپورٹر وہاں جائیں گے اور ان کو تھانکس گئیں گے تو انہیں سبسکرائب بھی کر کے آنگے کیونکہ وہ یہ کمنٹ کر رہی تھی ہر کسی کے کمنٹ میں یہ موسٹلی میسج دے رہی تھی کہ سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو تو میں نے تو خرک کیا ہی نہیں تھا تو کچھ لوگوں نے کرد بھی دیا ہوگا کچھ لوگوں نے نہیں بھی کیا ہوگا تو انہوں نے بھی سوچا ہے یہ تو یار مدہ ہی ختم ہو گیا کہا ہاں میں مافی کیس کیس کے چکر میں تھوڑے سے ویوز ہی آ رہے تھے تو خیر بات وہیں آگئی ہے کہ یہ سارا ویوز کا چکر ہے کیس کچھ بھی نہیں ہوگا کیس کچھ بھی نہیں ہونا اور آگے جو وہ کہتے ہیں یہ جو جس کیس کی بات کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیل ویڈیو میں نے بنائی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ میرا بس یہی مقصد تھا اس ویڈیو کو ڈالنے کا کہ بہنوں ہارڈ فیل مت کرو پاگل مت ہو کوئی کیس جیس نہیں ہے بلما بی بی نے اگر کیس کرنا ہی ہوتا پورا سال گزر گیا ویوز کھاتے ہوئے اس کو پورے سال میں اس نے کوئی کیس کیا نہیں اب کرے گی کیس یہ صرف ویوز کا چکر ہے اور کچھ بھی نہیں ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ لوگ کیس کریں یہ صرف بھونک سکتے ہیں ان کا وہ والا حساب ہے کہ ویوز آنے چاہیے عزت بیستی آنی جانی چیز ہے موسیقی